اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اسلام گروپ کا یہ پروغام ربیو الول کا پیغام علم السیند کے نام سامین کرام میرے عزیزو اور مہترم بھائیو اور بہنو بارہ ربیو الول مہا ایتاریخ دیکھئے ہمارے ملکوں میں جشن ہیں رونک ہیں روشنیاں ہیں دیگیں پکائی جا رہی ہیں خرات باٹی جا رہی ہے اور خاص خاص پروغام اور خاص خاص انزامات ہو رہے ہیں یہ دیکھئے ایک دوسرے کو پھر مبارک بات دی جا رہی ہے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم سکم سیرت سے یہ تمام چیزیں مخصوص ایک دن کرنا ثابت نہیں ہے ہم ایک دن یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اور اس کے خاطر ہم فرائض کو بھی ترک کرتے ہیں حقوق کو ادائی کو بھی ترک کرتے ہیں اور دوسرے ہم مواجبات ترک کرتے ہیں اور اس جشن میں ہم حصہ لینے کے پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں اور سارے سار بھول جاتے ہیں مسکین و محتاج و غریب بھونکیں جن کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ بارہ ریویل روزانہ آتی بارہ ربیوالول کیوں نہیں روز ہوتی ہمارے معاشرے میں اور کیوں نہیں بارہ ریویل کا جشن یہ روزانہ کیوں نہیں ہوتا وجہ کے آئے در آپ غور کریں کہ اس دن ان کو کھانا ملتا ہے اس دن کو پیسے ملتے ہیں اس دن ان کے لئے موقع ہوتا ہے لوگ متوجہ ہوتے ہیں سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت صحابت بھی نہیں ہے نبی اکرم سے کوئی سیرت آپ سے محبت آپ سے تعلق یہ تو پوری زندگی کا ہے میری پوری زندگی کا ایک سرمایہ ہے اور لیزے ہر کام کا سرمایہ ہے آج ہم اس پر غور کریں کیا ہم اس بارے نجات پا جائیں گے کہ ایک دن ہم تمام سارے کام زور رات دن اس میں لگا دیں اور پھر سارے سال ہم سیرت سے انعراف سیرت کے خلاف سنت کے خلاف ساری زندگی ہم اس میں پورے سال ہم گزار دیں قطن یہ اللہ تعالی اس کو آپ کبھی اللہ تعالی اس کے بدلے آپ کو عجر نہیں دے گا ذرا غور کیجئے آج اگر ہم ایک چھوٹ ہی بات مان لیں سیرت کے پیغام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک سنت آپ روزانہ اس پر غور کریں عمل کریں ایک سنت حسن خلق حسن معاملات امانت و دیانت اور لوگوں کا حق ادا کرنا دیکھئے آپ نے فرمایا ہے امانت کے تم ادا کرنے والی بنو بولو تو سچ بولو اخلاق تمہارے اچھے ہونے چاہیے رزق تمہارا حلال کا ہونا چاہیے امام ترمیزی کے حدیث شریف جس میں یہ عصاں پائے جائیں اسے دنیا کی مال و دولت و جعادت کبھی غم نہیں کرنا چاہیے وہ امیر ترین شخص ہے تو یہ لہذا ایک وصف آج ہمیں اپنے اندر پیدا کر لیں اور کوشش کریں کہ ایک وصف روزانہ ہمارے اندر پیدا ہو تو آئندہ جو ربی اللہ وال آئے گا اس وقت تک ہمارے اندر تین سو ساٹھ عصاپ پیدا ہو چکے ہوں گے اگر تین سو ساٹھ نہ ہو چکے آپ نے جو کوشش کی اس کا عجر ملے گا تین سو ساٹھ نہ ہوئے تو ایک سو دو سو دو سو ہو سکیں نو پچاس ہو سکیں گے تیس سو سکیں گے تیس سنت کے اوصاف آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے آپ کامیاب انسان ہیں ہماری زندگی میں کتنی بار ہی ریبوی اللہ وال کا مہینہ آیا ہے چالیس بار پچاس بار پچپن بار ساٹھ بار آیا ہے ہمارے اندر پیش کیجئے کیا ہم نے ساٹھ سنت اپنے شخصیت میں اپنائی ہیں ساٹھ سنتوں کی ترویش کی ہے اس معاشرے میں ساٹھ سنتوں کی تعلیم ہم نے دی ہیں لوگوں کو ساٹھ سنتوں کا ایک عملی نمونہ ہم نے پیش کیا ہے اگر پیش کیا ہے تو آپ مبارک بات کے مجھسائق ہیں اگر نہیں پیش کر سکے تو اسلام گروپ کا یہ پیغام ہے آج سے ہم عظم کریں ارادہ پکا کریں اور آج اس ایک سنت کو ہم پروزانہ تازہ کریں اور زندہ کریں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ جس نے میری ایک سنت کو فساد کے دور میں زندہ کیا اس کو عجر ایک شہید کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو شہادت کا درجہ دے اور آخرت میں بھی آپ کو سنت کی پہروی کرنے والوں میں شامل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو فائز کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا يُمْنِوَ أَحْدُكُمْ حَتَّى اَقُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَالَا سِعْجْمَئِنْ جب وہ ایمانی نہیں لائے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد اور تمام جہان کی چیزوں سے اور ایک دوسری روایت کے مطابق اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اللہ تعالی کی اللہ تعالی سے محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے ظاہر علامت ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت کریں اس کے احکام کی اطاعت فرمان اللہ ہی کو بجا لائیں اور اس کا طریقہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی اکرم سمجھے سچی اتباع کریں قرآن گوائی دیتا ہے اگر تمہیں دعویہ ہیں اللہ سے محبت کا تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اللہ تعالی ہم سے اور آپ سب سے محبت کرے اور ہم سچے سنت کے اتباع کرنے والے بجائیں سبحانہ ربکر بالعزت و السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ جزاکون لہو خیلی کسید